السلام علیکم ویلکم ٹو مار یوٹیوب چینل آسف فیملی تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور جتنے بھی جن کی پریشانیاں ہوں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرنے دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سے ریکریسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئی آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی سے پہنچ سکیں تو ویواز آج کے دن میں دو شادیاں ہیں تو دو براتیں آئیں گی تو ہم نے پلان جو ہے نا مکمل بنا لیا ہے کہ کس طریقے سے شادیاں ہم نے کھانی ہیں کیونکہ ہم دونوں امی اور میں ایک ٹائم نہیں جا سکتے باہر تو ہم نے پھر جو ہے نا یعنی کہ ڈسکس کر لیا ہے کہ کیسے کیسے جانا ہے اور کیسے کیسے شادیاں کھانی ہیں شادیوں پہ بھی ٹائم دینا ہے اور جو ہے نا ہمارا گھر کا بھی کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ فیصل کی طبیعت کال سے بھی بہت زیادہ خراب تھی تو کال میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکتا اس نے امی کو زور سے دھکا بھی دے دیا تھا تو الحمدللہ کی امی کو کچھ ہوا نہیں ہے لیکن فیصل بہت ہی غصے میں آ گیا تھا جیسے وہ دورہ نہیں پیتا تو فیصل کو ویسے ہی پائے گیا تھا تو اس وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے تو ابھی امی تیاری کر رہی ہے تو ہماری کیا تیاری ہے ہم نے تو بس نہار کے کپرے پہن لیے ہیں تو ابھی ایفانہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو ایفانہ سے بھی بات کہتے ہیں اس کے بعد امی آ جاتی ہیں تو دادا جی ادھا آئے بیٹھے ہیں ادھا فیصل بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت ہی زبادہ داستہ ہونے والی ہے تو آپ سب نے آج کی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو ویوز اب میں ایفانہ باجی کے پاس بیٹھ گیا ہوں اسلام علیکم آپ تو ٹھیک ہیں چلو ایفانہ آج سچ سچ ہی پاسی شیئر ضرور کرنا ہے میں انماتر کیا آج کیسا ہے کہا دیکھنی جب آپ ایفانہ مкретیک مولاع Почему آج ہے ہی پاسی ایفانہ مرکیناہ از س dai دیکھا ہمتہا ہے آج آپai چلو ایفانہ smell بسیل مرکی خوری مرکی سرمہ کیوں آپ پیانی پویرا ہوئے ہیں سے پيرة ب alarming پردری بھی کم کو میں نے کچھ بھی ہم لاکیا دیا آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے ہاں میں نے سوئمہ تو پہنا ہوا ہے یہ تو سچ ہے اس کے بعد میں نے کوئی پورڈر تو نہیں لگایا ہوا پورڈر تو لائکیاں لگاتی ہیں کوئی لائکیاں لگاتے ہیں پورڈر آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوتا تھا família لگتی ہے یہ کپیا ہے نا پہتے ہیں کیوں، ان کو کیا ہے یہ گندی ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کون سے آئے تھے یہ گندی کپری ہیں یہ مانے نئی تو سلوائی ہیں گندے بھی ہو گئی ہیں بیہ، بیہ، ان دے وہاں کیوں ،ieux کپر ہیں، کیوں سب جاتے ہوں میں پہنوں گا ہے امی کے پاس بھی جاتا ہوں ابھی ان سے بھی بات کرتے ہیں تو ایفانا پھر ہم شادی پر جا رہے ہیں ہم جائیں اجازت ہے کہتی ہے جاؤ نکلو دفا ہو جاؤ چلو ہم جا رہے ہیں میں دادا جی کے پاس جا رہا ہوں تو فیصل بھائی بھی دکھر ہوئے ہیں تو امی بھی ابھی آ جاتی ہے تو فیصل کو بھی میں نے نہلا لیا ہے کیونکہ میں خود سے نہانے سے پہلے فیصل کو نہلا لیتا ہوں کیونکہ جب میں خود نہا لوں تو پھر فیصل کو نہلا ہو تو پھر مجھے نہانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے میں پہلے فیصل کو نہلاتا ہوں اس کے بعد میں نہاتا ہوں پھر فیصل کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہو طبیعت صحیح ٹھیک ہے تو ہمیں شیشہ پوچھ رہی ہے باہر پر رہا تھا ہمیں آئینا وہ دادا جی بھی دادا بیٹھ ہوئے ہیں دادا جی ادھائے رہیں گے پھر ان کا خیال کرے گے اسلام علیکم کیا حال ہے دادا الحمدللہ طبیعت صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا نا دادا جی جو ہے نا وہ ادھائے ان کو پہا کے بھی سناتے ہیں فیصل اور ایفانہ کو تو ادھائے ان کے پاس رہتے ہیں پھر ہم جو باہر کا کام ہوتا ہے نا وہ ہم کر کے آ جاتے ہیں تو ابھی ہم شادی پر جا رہے ہیں نا تو ہم آپ کو پلان بتائیں کہ ہم کیسے کیسے جا رہے ہیں شادی پر تو ابھی کیونکہ امی فیصلر ایک منٹ کے آمرا چھوڑ دوں پہلے بھی فیصلر نے میرا موبیل گرا دیا تھا تو ہمنا آج دھو بیراتیں آمی والی ہیں تو ادھائے دہتے گھائے ہیں دونوں دھتے گھائے ہیں تو دونوں کی روٹیاں ہیں تو میں نے کہا کہ امی ایک جگہ پہ جائے گی امی وہاں سے آ جائے گی پھر میں دوسری جگہ پہ جاؤں گا تو اس کے بعد ہوگی بیرات وہ شام کو آئے گی تو بیرات کا جو ٹائم ہوگا تو میں نے شاید ویڈیو بنانی ہے پھر میں نا امی کے ساتھ جاؤں گا بس پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے میں اپنی ویڈیو بنا کے پھر میں واپس آ جاؤں گا تو امی جو اینا برات انجوائے کرے گی اس کے بعد اگر رات کو فنکشن ہوا تو پھر میں جاؤں گا کچھ دیر کے لیے تو ورنہ کل پھر دو روٹیاں ہیں یعنی کہ دو ولی میں ہیں تو ایک پہ ہم جو اینا کیا کہتے ہیں کہ وہ بھائی میں روٹی لیں گے وہ میرے بہنوئی لے کے آئیں گے ہم نیندر دے دیں گے وہ بھائی میں روٹی لے کے آئیں گے اور دوسری پہ ہم جائیں گے خود وہاں پہ کھائیں گے اور نیندر بھی دیں گے تو اب ایفانہ بھی ادھر آ گئی ہے تو ویواز دیکھیں ادھر ساب بیٹھے ہوئے ہیں تو ایفانہ بھی بیٹھے ہوئی ہیں میرے کزن بھی آئے بیٹھے ہیں کیا حال ہے خالد بھائی شکر ہے الحمدللہ ٹھیک ماشاءاللہ خالد بھائی آپ تو آپ چمک رہے ہیں بس شادی کی تیاریاں تھی تو اس لیے میں نے بھی ڈریس پہن لیا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے تو دادا جی آپ پریشان نہ ہوں اگر ہم کھانا کھا کے آ رہے ہیں نا آپ کے لیے بھی رات کو کچھ سپیشل ہوگا آپ ٹینشن نہ لیں ہاں تو جیسے ہم کھا کے آ رہے ہیں آپ کے لیے بھی ویسے ہی ہوگا فیصل کے لیے آپ سب کے لیے ہمیں بتا ہے کہ ہم تو کھا کے آ رہے ہیں آپ ادھر بیٹھ رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے سپیشل کھانا بنائیں گے رات کو انشاءاللہ ہاں ہاں جاتے ہیں جاتے ہیں اب ہمیں تیاری کائے لینا جاتے ہیں تو وہ دیکھیں اب ہمیں بھی آگئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ امی نے نئے کپڑ پہن لیے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیں بہت پیاری لگا ہی ہیں م Kannابوسوں کو پہنچتا ہے اپنہ نے ہمارایا wounds پہنچے پہنچیں میرے خوال لای کچھ时间 پہنچ سفر مانتے ہمی شے آٹھا ہے میں نے nigga مrows میں جانم قد پر اس نیا وٹ کام بھی سوئے ایک دفر بھی افانہ ز Vernonائے پہنچ کانگ سمرwritte ایک دفر اس پر ہماری آگے جاند بھی ورگہ بی receptive چلو ٹھیک ہے امی آپ کا یہ سوٹ اس کو آ جائے گا کتر کتر کے بڑھائی رکھتی ہے ایفانا خود کاریگار ہے وہ بنا لیتی ہے یا تو اس کو ختم کر دیتی ہے یا بنا لیتی ہے کیا ہے آپ کو آپ کو دیکھتے ہو مجھے تو دیکھو ہاں کیا ہے آپ کو تو اب ہم نے تیار کر لیا ہے تو دادا جی بہت غصہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں تو ٹائم تو لگتا ہے کوئی کام بھی ہو دادا تو ہمیں نا دادا جی سے ڈال لگتا ہے یہ جو نا ہمارے جو دادا جی ہیں نا یہ غصہ بہت کہتے ہیں ہمیں ڈانٹے بھی ہیں تو ہمیں ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی ہمیں ڈانٹنے والا بھی ہے ہمیں ڈائپ بھی لگتا ہے پھر ہم بھی بندوں کی طرح آ رہی ہیں تو ابھی ہم نے تیار کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی گاب شاپ بھی ہو گئی ہے تو ابھی انشاءاللہ شادی والے گھا جاتے ہیں تو وہ آگے محول دیکھ کے ہم جا نا اگلا سٹیپ اٹھائیں گے کہ ہم وہاں پہ ویڈیو بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں تو ابھی یہاں سے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ آپ سب نے آج کی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تو ویورز اب ہم گھر آ گئے ہیں تو شادیاں ہم نے کھا لی ہیں الحمدللہ تو ایفانا نے بھی گوشت کھا لیا ہے کیونکہ یہ میری کزن کی ایک شادی تھی سگی کزن تو نہیں تھی لیکن جانا رشتے میں کزن ہی لگتی تھی تو اس کی شادی تھی تو انہوں نے نہ پھر ہمارے گھائے کے لیے بھی کھانا دیا ہے تو وہ ہم لے آئے ہیں ایفانا نے بھی کھایا ہے دادا جی نے بھی کھایا ہے فیصل نے بھی کھایا ہے اور میری بیوی بہن نے بھی کھایا ہے تو فیصل دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوش کر رہا ہے فیصل ہیلو خوش کر نیا ملک ہے آپ نے بھی کھایا ہے کھایا ہے ایفانا کہتا ہے میں نے چاہے پیا وہ پھٹی ہوئی چاہے تھی پھٹی ہوئی چاہتی کھایا ہے کھایا ہے کھایا ہے ابھی ایک براہ آئی ہے ایک دوسری آنے والی ہے ہم نے کہا کہ کھ ایفانا کا مہاد بھی کافی ہو گیا ہے تو دارے ہیں اینڈ کرتے ہیں تو ایسی براہ بھی مدنہ ٹائم ہو گیا ہے تو امی بھی اب آ گئی ہیں گھائی امیہ آپ نے کھا لیا شادی ارفانہ کہتی ہے کپڑے مجھے تو اسے شادیاں تو کھانے دو چلو پھر وہ آپ کو دے دی کہتی ہے کہ مجھے کیسے لگتے ہیں میں دیکھتی ہوں پہن کے کل آپ کو دے دے گی کل آپ کو دے دے گی وہ امی کو ہم اور لے کے دے دیں گے ٹھیک ہے فانہ اب خوش ہو میرے کپڑے کو زیادہ پسند آنے دا اس کو دوسروں کی چیز پسند آتی ہے اسے اپنی چاہے جتنی بھی اچھی لے کے دینا کہتی ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے تو ویورز اس ویڈیو کا بھی یہیں پہ انڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کسی اچھی سی ناکس ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دھوئے کرے تو انشاءاللہ کسی اچھی سی ناکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ